ملاقات کیجئے سمجھو میں نے اس سے کہا میرے بھولے ساتھی تجھے زندگی بھر مٹھی میں بند کرنے کی یہ پہلی کوشش ہے اگر تو یہاں اپنے آپ کو بچا گیا تو زندگی میں تو بچ جائے گا ورنہ پھر وہی ہوگا جو اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ایک ڑکے نے مجھے میسیج کیا ردیم صاحب بتائیے میری شادی کو چھے مہینے ہو چکے ہیں میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اگر بیوی کے پیر دبائے جائیں تو اسے خدمت مانا جائے گا یا محبت میں نے اس سے کہا بیٹے اگر بیوی اپنی ہے تو یہ خدمت ہے ہے نا سمجھ گئے آپ ایک نوجوان نے مجھے میسیج کیا ندیم صاحب دیکھی ہے یہ میری محبوبہ نے مجھے کتنا خوبصورت میسیج کیا ہے واتس اپ کا میسیج سکرین شوٹ اس نے مجھے بھیجا میں نے اسے دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ بے بکو یہ وقت اس بات کی خوشی منانے کا نہیں ہے کہ تیری محبوبہ نے تجھے کتنا خوبصورت میسیج کیا ہے بلکہ یہ پتہ لگانے کا ہے کہ اسے کس نے کیا تھا تو یہی سب زندگی میں چلتا رہتا ہے بڑے اُلٹے پُلٹے سے معاملہ زندگی میں بھرے پڑے ہیں ایک ایسے شاعر کو بلانے چاہتا ہوں جس کے بارے میں آج تک یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ اس کی بارات آئے گی یا اس کی بارات جائے گی آپ خود تیک کر کے اگر دیکھ سکے تو مجھے بتائیے گا میں انہیں بلانے جا رہا ہوں چار مصرے پڑتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چانتارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں اکیلے ہنیمون جانے کا حوصلہ کرنے والا شاعر بیہاری لال امبر سے میری گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنابے بیہاری لال امبر بہت بہت دعائیں بھائی عادت یادو جی ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اسی طرح محفلے سجاتے رہیں ہم شاعروں کبھیوں کو بلاتے رہیں آپ کو خدا اتنا خوش کر دے کہ آپ زندگی بھر ایس ویردہ رائے کی طرح مسکراتے رہیں کیونکہ ہو جیت کی یہ مبارک خوشی زندگی پھول سی مسکراتی رہے گم کی چھایا تلکنا پڑے جسم پر چاندنی تیرا آگن سجاتی رہے رب سے امبر کی بس ہے یہی آر جو گیت پریاں گگن کی سناتی رہیں ایسے دن رات میں پڑھ سکتا ہوں مگر کتابیں بہت سی پڑھی ہوگی تم نے مگر کوئی چہرہ کیا تم نے پڑھا ہے ہم نے کہا جس لڑکے نے تیرا چہرہ پڑھا ہے جرہا اس سے پوچھو کب ہو آگے بڑھا ہے وہ ہی رہا گیا ہے ہمارے ندیم بھائی نجامت کر رہے ہیں میں بہت بہت شکریہ اور انیس وارسی جیسا اپنا یہ جاواز اور یہ اپنا ساتھی بہت کم عمر میں میں دیکھ رہا ہوں ہم کی اتنی بڑے بڑے جو کارکرم کر رہے ہیں اتنی بڑے ایم ہیں سمات کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں ایک بار وارسی بھائی کے لیے عوادی تیادوں کے لیے ایک جوڑ دار تعلیاں ہو جائیں وارسی بھائی نے خاص موقع بنایا ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ یہاں اندر کتنا بڑھیاس بیٹھے ہیں تو ہم شیر لکھیں گے نہیں کہتے ہیں کہ نفرتوں کی کہیں لکھا نہیں ہے ایسے کہہ دے رہا ہوں بھائی میں آج مساکری تو نہیں ہوں اور بلال بھائی بھی نہیں ہوں اور تاہیر فراج بھی نہیں ہوں لیکن ان کو سلام تو کر کے کچھ کہہ ہی سکتا ہوں اور سلام کر لیا تو دعائیں ضرور ملیں گی کہ نفرتوں کی کہیں بارش نہیں ہونے دیں گے اے محبت تمہیں لا وارش نہیں ہونے دیں گے اے محبت تمہیں لا وارش نہیں ہونے دیں گے اور یہ میرے پرکھوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اب اسے کسی اور کا وارش نہیں ہونے دیں گے اور وارش بھائی کی یاد آئی تھی اس لئے کہا کہ ہم جب سے نیر ساکھر صاحب ہے ہمارے سامنے شائر بھی ہیں کنبیننٹ بھی ہیں بیسوا بیت سلام کرتا ہوں نیسار بھائی ہیں بہت بہت سلام کہ ہم جب سے سمٹ کے آپ کی باہوں میں آ گئے لاکھوں پولیس دروگا میری راہوں میں آ گئے ہم نے تو چھپ کے پیار کیا تم سے تھا مگل کیسے تیرے پیتا کی نگاہوں میں آ گئے ماننے اکھلے سیادوں نے ایک بار اپنے ایک پولیٹیکل جنسابہ میں کہا یہ جو چورہ ہے چورہ ہے سو نمبر کھڑی ہے یہ ہماری دین ہے تو بابا یوگی بھی جوس میں آ گئے ایک میٹنگ میں بولے یہ جو چورہ ہے چورہ ہے اور کھیت کھیت کلسان کھڑے ہیں یہ ہماری دین ہے اب پبلک نہیں سمجھ پائی کہ اس کی دین زیادہ بڑی ہے وہ پھر دوسری بار آ گئے اتنے میں کیا ہوا ہم سر ڈھاک ڈھکے ہوئے تھے ہمیں جمیل اسگر بھائی بلائے تو وہ ہم کو پہچان نہیں پائے جمیل بھائی نے کہا امبر بھائی سر ہم نے کہا بارش ہو رہے تھی کپڑے بدل رہا تھا اب بیلال بھائی پڑھ رہے تھے جب کوئی شائر پڑھتا ہوں مشاعر تحجیب سکھاتے ہیں کب سمجھنگ میں آئے ہیں بلال بھائی کو آپ تعلیان بجا کے سن رہے ہیں اسے ہم نے اور کی طرح پہنچ جائے منچ پر یہ اچھی بات نہیں ہے میں نیچے بیٹھ کے بلال بھائی کے شیر پر تعلیان بجا رہا تھا یہ تحجیب ہوتی ہے ساتھیوں اب میں اپنے بھائیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں مجھے سیٹ کی جعورت نہیں ہے مجھے دل میں جگہ کی جعورت ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستان تو آپ کا ہے سب کا ہے اس لیے اس لیے کہتے ہیں ساتھیوں سب کو ملک میرا بھی ہے ملک تیرا بھی ہے ہاں مگر اس میں سے کوئی لوتیرا بھی ہے مگر سب کو نہیں سمجھنا اس لیے امبر بھائی کہتے ہیں چار پنکٹیوں سے آپ کا جب بال دھکے تو بال دھکنے میں نے کاران بتائے کہ اب ہری جلے کو پاوڑی گڑھوال بنا دیں گے بلڈوجروں سے اپنی بھوکال بنا دیں گے چلتے ہیں اپنی جلپے ہم ڈھکے اس لیے بابا کا کیا بھروسہ کب بال بنا دیں گے بچے رہتے ہیں بھائی کیا کریں اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ میرا چہرہ گلاب ہو جائے اور لکھنو کا نباب ہو جائے مجھ کو ایسی محبت سے سجی گلیاں تمہیں ہندم دکھائیں گے مہکتے پھول کے گنچیں ہسی موسم دکھائیں گے جہاں ہندو سے مسلم اور گنگا سے ملے جمع الہاباد آ جانا تمہیں سنگم دکھائیں گے بس آپ کی بھابی کا جکر کرتے ہوئے چلیں گے کیونکہ آپ کی بھابی ہاں ارے آپ کی میری پچھنی آپ کی بھابی پوری چاب ہی آپ کو دے دیا ہستے ہوئے جاؤں گا ہستے ہوئے جاؤں گا اس لیے کہ ایک دن جھاڑو والے نگر نگم والے آ گئے جھاڑو لے کر بولے کون آیا ہے تو میں نے جھاڑو جس کا نشان ہے آپ سمجھئے میں نے کہا سچھ میسن کا حل کرنے یہ سوال آئے ہیں بیگم دروازہ تو کھولو کے جریوال آئے ہیں اٹھو سبیرے لگاؤ جھاڑو کے جریوال کے بن جاؤ ساڑو بی بی ملی ہے پھاڑو ابھی وہ سو رہی ہے چاوکا یو برتن ہم سے پورا کراتی دن رات ہے میں جب بناوں کھانا کھا کے وہ کہتی کیا بات ہے پانچ مہینے سمجھ کے نہیں گئی اسی بات پہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی ہے ابھی وہ سو رہی ہے تاخری میں بولی میں کیسے لگ رہی ہوں وہ جیسے لگ رہی میں سنا کے جا رہا ہوں کتنا حسین چہرہ دیکھیں یہاں جتنے ہیں بوڑھے ہوئے ہیں جب سے تو تیور بدل گیا یہ آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں بوڑھے ہوئے ہیں جب سے تو تیور بدل گیا بس ہاتھ پھیرتے ہیں اگر دل میں چل گیا ان سے محبتوں کی امید نہ کرنا یہ جلیبیاں ہیں جن کا رس نکل گیا اب کہتے ہیں پوچھیں کیسے میں لگ رہی ہوں میں جیسے لگ رہی میں بتا رہا ہوں کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتیا بند ہوا ہے وہ بھی تم کو جھاکیں وہ بھی تم کو جھاکیں ان کو ہو گیا تم سے پیار قدرت نے بنایا ہوگا دو پہر میں تمہیں میرے آر تیری نجر اٹھے تو شام ڈھلے تیری نجر جھکے تو خام ڈھلے تیرا نیچر کتنا ہلپی سب لیتے ہیں تیری سلپی تیرے اوپر کتنا جستا یہ پنجابی سلووار سب لیتے ہیں تیری بنایا ہوگا دس منیٹ پورے ہوگے درام علیکم شکریہ بھائی موسیقی موسیقی موسیقی